شری رادہ کرشنا اے نمو نمہا سرپتہ میں بھگوان شری رادہ گووند کے شری چرن کملوں کی وندنہ کرتا ہوں آپ سبھی بھاک شوتا جنوں کو بھی سادر نمسکار کرتا ہوں مہان قوی بھگوان شری کرشنا کے شریشت بھکت شری رشکان جی کو نمن کرتے ہوئے آج ہم ان کے رتنا ولی سے چوتھے اتھیائے کا شون کریں گے جس کے سندر پدو کی ویاکھا اس پرکار سے ہے شری رشکان جی کہتے ہیں فولت فول سبے بن باغن بولت بھور بسند کے آوت کوئل کی کلکار سنے سبکنت بدیسن تے دھاوت ایسے کٹھور مہارس خان جو نیکہ موری یہ پیر نپاوت حکسی سالت ہیہ میں جب بیرن کوئل کوک سناوت باغوں میں فول کھلے ہوئے ہیں بسند کے آگمن کے ساتھ ہی بھورے بولنے لگے ہیں کوئل کی کلکار سن کر سبھی کے پتی ویدیش سے گھر آنے کے لیے بھاگ رہے ہیں پرنتو رس خان میرے پریتم ایسے کٹھور ہیں جو میری یہ پیڑا نہیں سمجھتے یہ دشمن کوئل جب مدھور سوال میں گیت گاتی ہے تو ایک خوک سی اٹھتی ہے ناہ ویوگ بڑھے و رسخانی ملین مہادتی دیہ تیا کی پنکج سو مک گو مرجھائی لگی لپٹے بری سواس ہیا کی ایسے میں آوت کان سنے حلسے تر کی جوتنی انگیا کی یو جگ جوتی اٹھی انگ کی اسکائی دئی منوبتی دیا کی بیکار میں ویوگ کا دکھ بڑھ رہا ہے اجول پرکاش کی بھانتی چمکتا شریر ملین ہو گیا ہے کمل پشپ کے سمان مک مرجھا گیا ہے سانسوں سے اگنی کے سمان لپٹے نکل رہی ہے ایسے میں کانہا شی کرشن کے آنے کی بات سن کر انگیا کی دوری تن گئی ہے شریر کی کانتی اسی پرکار جل اٹھی ہے جس پرکار دیئے یہ باتی کو کسی نے اوپر کر دیا ہو اکھیو سو سکائی ملائی ہلائی رجھائی ہو حریبو بتیا چت چورن چیٹک سی رس چارو چرطرن اچاریبو رس خان کے پران سدھا بھریبو ادھارن پیتیو ادھرا دھریبو اتنے سب مینے کے موہنی جنتر پے منتر بسی کر سی کریبو آنکھوں کو ملا کر میں انہیں رجھاؤں گا باتوں کو سم موہن کے روپ میں پریوک کر میں انہیں پریہ سمبودھن کروں گا اس خان کے پرانوں کو تب امرت مل جائے گا جب میں ان کے ہوتوں پر ہوت رکھوں گا اتنا سب کر کے میں انہیں موہنی ینتر سے بس میں کر لوں گا اتھار موہن پر وشی کرن کرنے کے یہی ینتر ہوں گے سون کیرتن درس نہیں جو اپجت سوئی پریم سدھا سدھ ویبھید تے دیبت تا کی نیم جس منوش کے ہردے میں ان کا گنگان سننے سے ان کے کیرتن سے ان کے درشن سے پریم کی اتپتی ہو جائے جو شد اور اشد ویویک کا اپنے اندر پون نرنے کر سکے وہی صحیح ارث میں اپنے دھرم کا پالن کر سکتا ہے جوہن نند کمار کی گئی نند کے گے ہے موہی دیکھی مسکائی کے برسےوں میں ہسنے ہے نند کمار شریف کرشن کو کھوجنے میں ان کے گھر گئی تب مجھے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرائے سکھی مجھے ایسا لگا جیسے سنے کے بادلوں سے برسات ہو رہی ہے پریتہ منند کی شور جا دن تے نیننی لگئیو منبھاون چتچور پلک آٹ نہ ہی سہی سکو اپنے پریتہ منند کی شور شریف کرشن سے جس دن سے نین لڑے ہیں اس دن سے اس منبھاون منموہن کو ایک شن کے لیے بھی میں اپنے سے الگ نہیں کر سکتی یہ مجھے سہن نہیں ہوتا کریا اور کارن کا جو مول بھاو ہے وہ شور کرشن کا یہ روپ ہی ہے رس خان ان کے پریم کا بخان کرتے ہیں کیونکہ کرتا کرم کریا اور کارن اپنے آپ ہی اس پریم کا وڈن کرتے ہیں مطر قلط سبند ست ان میں سہج سنے ہیں سدھ پریم ان میں نہیں اکھت کتھا سبھی سے ہے مطر پتنی رشتے دار بندھو باندھو اور پتر ان سے تو سہج ہی پریم ہوتا ہے پرنتو ان میں شدھ پریم کا بھاو نہیں ہوتا یوگو یوگو سے یہ بات سبھی جانتے ہیں اردھات شدھ پریم کا بھاو کیول شریف کرشن پریم میں ہی ہے پریم ہری کو روپ ہے تیو ہری پریم سروپ ایک ہوئے دے سو یو لسے جیو سورج اور دھوپ پریم شیہری کا ہی روپ ہے ایوہم شیہری بھی پریم سروپ ہے دو ہوتے ہوئے بھی یہ دونوں ایک ہی ہے یہ اسی پرکار ہے جس پرکار سورج اور دھوپ جو دکھائی دیتے ہوئے بھی ایک ہی ہے سنسار میں سب ہی اپنے دکھائی دیتے ہیں اور سب ہی اپنے کہے جاتے ہیں پرنتو شی جگدیش کا پریم اکت ہے اردھات اس پریم کا ورنن نہیں کیا جا سکتا کمل تنتو سوہین ارو کٹھن کھڑک کی دھار اتی سدھی ٹیڑھو بہوری پریم پنت انیوار کمل کی کومل ڈنڈی سے بھی کومل ہے اور کٹھور دلوار کی دھار سے بھی کٹھور ہے یہ پریم کی ڈگر ہے جو اتی سیدھی ہے اور اتینت ہی ٹیڑھی ہے یہ راستہ وہ ہے جس کا کوئی وکلپ نہیں ہے سوارت مول اسدھتیو سدھ سبحاؤ نکول ناردادی پرستار کری کیے جاہی کو طول جس میں سوارت کی بھاونا مول روپ سے ودمان ہے وہ بھاو اشدھ ہے شد بھاو تو سوارت سے پونتہ پرے ہوتا ہے اسی پریم کی شدتہ کا بھاو ناردادی رشیو نے وسترت کیا ہے یہی وہ بھاو ہے جو پریم میں ودمان ہے رسم سوہبھاوک بنا سوارت اچل مہان صدا ایک رسید سوئی پریم اہے رس خان بنا کسی سوہبھاوک کارن کے جو رسم ہے جس کا سوارت مہان ہے جو صدا ایک رسم آویک سے بھرا ہوا ہے ہی رس خان وہی تو پریم ہے بن گن جوبن یپ دھن بن سوارت ہتھانی شد کامنا تے رہت پریم سکل رس خانی بنا کسی گن کے یعون بنا بھاو کا جب بنا سوارت کے ہتھ کی ہانی ہوتی ہے پرنتو شد روپ سے جو کامنا رہت ہے وہی سمپون روپ سے پریم ہے ایک انگی بنو کارنہی ایک رس صدا سمان گنہی پریہ سروس جو سوئی پریم پرمان جو بنا کسی کارن ایک آنت واسی ہو اٹھتا ہے جو صدا ایک سمان بنا رہتا ہے جو اپنے پریہ کو اپنے سمپون روپ سے سروس سمجھتا ہے وہی پرمانت روپ سے پریم ہے آنند انبھا ہوتا نہیں بنا پریم جگ جان کیوہ وشانند کے برمانند بخان بنا پریم کے سنسار میں کوئی آنند نہیں ہے سارا سنسار سونا سونا لگتا ہے یہ وشو کا آنند اس برمانند کا آنند کیا سمجھے گا گیان کرم روپ اپاسنا سب احمیتی کو مول در نشتریہ نہیں ہوت بنا کیے پریم انوکول گیان کرم پوجہ پاٹ سبھی سانسارک بھاو کے مول میں اتپن ہوتے ہیں صحیح نرنے کرنے کا سامر تو سب تب ملتا ہے جب پریم انوکول ہو گیان دھیان ودیا مطیمت وشواس ویبیک بنا پریم سب دھوری ہے اگ جگ ایک انیک گیان دھیان ودیا اور ویبیک وچار ایوام وشواس سب ہی کچھ پریم کے بنا دھول کے سمان ہے کیونکہ یہ برمان ایوام سنسار تو انیک ہے پرنتو پریم تو ہر جگہ ایک ہی ہے اس پرکار سے شیرت خان رتنا ولی سے آج چوتھے اور دھول کے دوہوں کے بھاوات کی سمپنتہ ہوتی ہے شون کرنے کے لئے اور اپنا بہت مولے سمیں دینے کے لئے آپ کو دھنے واد شیرادہ کرشنائے نمو نمہ شکریہ موسیقا 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 موسیقا